آگے بڑھتے ہیں جناب دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر کیا صورتحال پیش آتی آپریشن کی تیاری پیر سے دکھائی دے رہی ہے اور خان صاحب کا یہی کہنا ہے یہی موقف ہے کہ ان کے پاس اٹھارہ مارچ تک کا وقت تھا اس سے پہلے گرفتاری بنتی نہیں ہے لیکن اب یہ معاملہ ابھی ہائی کورٹ جائے گا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن بنتی ہے اب کچھ بات کرتے ہیں بول کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہیں ان میں شدد آگئی ہے پہلے آزادی صحافت پروار پھر کوچ ایرمن بول شیف شیخ بغیر کسی جرم کے گرفتار عدالتی حکمات کے باوجود غیر انسانی سلوک کیا گیا موہ پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لائے گیا ہاتھوں میں اتکڑیاں بھی لگا دی گئی اسی پر بھی انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی تو اسلامباد میں کوچ ایرمن بول کے گھر پر بھی دھاوا بولا گیا نہ کوئی نوٹس تھا نہ گھر کی تلاشی کے وارنٹ تھے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا شیف شیخ سے جذباتی لگاؤ رکھنے والے ملازمین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے بخیریت واپسی کی امید لگا لی ایک ریپورٹ ہم نے تیار کیا ملاحظہ کیجئے کہوں گی کہ جو اس چیزوں کے ضمیتان ہیں ان کو پکڑے میرے بیٹے تو بے کنا بے کسور اس کو کیوں اس سے پکڑے آزادی اظہار پر وار بول پر حکومتی الغار انتقامی کاروائیوں کی بھرمار بول کے خلاف حکومتی انتقامی کاروائیوں میں تیزی آگئی کو چیئرمن بول شیف شیخ کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا شیف شیخ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا شیف شیخ نے بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عدالتی احکامات کی بھی خلاف فرضی کی گئی عدالت میں مو پر کپڑا ڈال کر لائے گیا حکومتی انتقام کی آگ اسی پر تھنڈی نہ ہوئی ساری اخلاقی حدیں پار کر گئیں اسلام آباد میں کو چیئرمن بول کے گھر پر دھاوا بول دیا نہ کوئی نوٹس نہ ہی اجازت نامہ نہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال انتظامیاں گھر میں گھز گئی توڑ پھوڑ کی گئی سارا سمان اٹھا کر سڑک پر پھک دیا آپ جانا ہمارے چینل کو چلنے نہیں رہتے کبھی بند کر رہتے ہیں کبھی شیخ صاحب کو بند کر گرفتار کر لیتے ہیں ناجائز کوئی بات ہوتی نہیں یہ آزادی صحافت پر وار کیا گیا ہے زبان بندی کی کوشش کی گئی ہے انسٹرکشنز فالو نہیں کی جا رہی تب ہی انتقامی کا روایاں جن کا آغاز کیا گیا ہے پہلے تین روزہ ریمانڈ دیا گیا پھر دو روزہ ریمانڈ ہوا اور اب آج پھر سے عدالت میں پیشی ہوگی عقیل احمد ہمیں جوئن کر چکے ان سے بات کرتے ہیں عقیل کتنے بجے پیش کیا جائے گا شیب صاحب کو آج عدالت میں دیکھیں بلکل بول یوز کے کوچرمن شیب شیخ کو آج دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد آج دوبارہ اسلام آباد کی ایف ایڈ کے چہری میں پیش کیا جائے گا ایف ایے کی جانب سے شیب شیخ کو آج جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بتانا ہی ہے کہ بارہ بجے تک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا شیب شیخ کو اس سے قبل جو دو پیشیاں ہوئی تھی اس میں شیب شیخ کو جو ہے وہ تقریبا ان کی پیشی کو التوا کیا گیا گودشتہ پیشی پر ان کو تقریبا دو بجے کے بعد یہاں پر عدالت میں لائے گا جس پر گودشتہ سماد پر شیب شیخ کے وکیل لطیف خونسا کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایف ایے کے حکام جو ہے وہ دانستہ طور پر یہاں پر شیب شیخ کو عدالت میں لیٹ سے پیش کرتے ہیں اس پر حکم دیا جائے ایف ایے حکام کو جس پر جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کی جانب سے ایف ایے حکام کو گودشتہ سماد پر ہدایات جاری کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگلی سماد پر شیب شیخ کو بارہ بجے ہر صورت جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے تو آج بارہ بجے ممکنہ طور پر شیب شیخ کو یہاں پر اسلامباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا دو رودہ جسمانی ریمانڈ آج ان کا مکمل ہو رہا ہے جس کے بعد آج دوبارہ پیش کیا جائے گا اور آج یہاں پر دوبارہ پیش ہونے کے بعد مزید اس کیس کو آگے بڑھائے جائے گا جو گدشتہ دو سمادیں ہوئی تھی وہاں پر دونوں سمادوں میں ایف آئی حکام کو جو بھی لطیف خوصہ یا جوڈیشنل میجسٹریٹ کی جانب سے جو سوالات تھے وہ ان کا جواب دینے میں ناکام رہے گدشتہ سماد پر یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ شیب شیخ کو جو ہے وہ کھانا بھی نہیں دیا جا رہا گھر کا اور ان کی جو ہے وہ عدویات بھی ان کو نہیں دی جا رہی جس کے بعد جس کے باعث ان کو سانس کے مسائل ہیں اور دیگر جو ہیں وہ مسائل ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ علاج موالجے کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی جس پر گدشتہ سماد پر جوڈیشنل میجسٹریٹ عمر شبیر کی جانب سے اس معاملے پر اظہار بھرمی کیا گیا اور جیج کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ تمام جو افراد ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحافظ ضروری بنایا جائے اور جیج کی جانب سے ایف آئی حکام کو یہ حکم دیا گیا جا کہ یہاں سے عدالت سے اروانہ ہوتے ساتھ ہی شویب شیخ کا میڈیکل کروائے جائے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی جو ہے طبی سہولت طبی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے جس کے بعد گدشتہ سماد کے بعد یہاں سے اف آئی حکام شویب شیخ کو اسلامباد کے پرند ہسپیٹل لے کر گئے وہاں سے ان کے جو ہے وہ کروائے گئے تو آج دو روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا مکمل ہو رہا ہے گدشتہ سماد پر چھے روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا دوبارہ کی گئی تھی جس کو مسترد کیا گیا اور دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا دو روزہ ریمانڈ آج مکمل ہو رہا ہے اور آج پھر سے عدالت میں پیش کیا جائے گا قیل آپ میرے ساتھ رہی گا ایف آئی آفس کے باہر موجود ہیں زاہد فاروق ملک ان سے بات کریں گے زاہد اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں تیاریاں کیسی ہیں کتنے بجے لے جایا جائے گا یہاں سے شویب صاحب کو زاہد فاروق ملک سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایف آئی آفس کے باہر موجود ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کے وقت لے جایا جاتا ہے شویب صاحب کو پیشی کے لیے اور آج کتنے بجے لے جایا جائے گئے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے البتہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہے ہیں رات میں سونے نہیں دیا جاتا گھر کا کھانا نہیں وہاں پر جانے دیا جاتا کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا مو پر کالا کپڑا ڈال کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ عدالت نے کہا بھی کہ ایسے کیوں لے کر آیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی برقرار ہے زاہد بتائیے گا کتنے وجہ یہاں سے لے کر جایا جائے گا پیشی پر زاہد فاروق ملک جو ہیں ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ گاڑیاں تیار کھڑی ہیں کتنے بجے یہاں سے نکلیں گے کیا صورتحال ہوگی اور صحیح وقت پر عدالت پہنچایا جائے گا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تاقیر بھی کی جاتی ہے وقت پر نہیں پہنچایا جاتا تو آج کیا صورتحال رہے گی زاہد آگاہ کیجئے گا یہاں پر لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیشہ سے یہ ایسے کرتے ہیں کہ دیر سے لے کے جاتے ہیں چھپا کے لے کے جاتے ہیں بچا کے لے کے جاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں ٹائم کے اوپر ایف ایے تیسری دفعہ آج ہم جب شیخ صاحب اس سے جائیں گے تو جو انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہاں سے اس سے دو ڈائی گھنٹے بعد اچانک سے بیک ڈور سے کپڑا ڈال کر وہ لے کے جاتے ہیں آج بارہ بجے کا جج صاحب نے اسی حوالے سے ٹائم دیا گیا تھا دونوں دفعہ غیر انسانی طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے وہ لے کے گئے کپڑے بھی سر کے اوپر ڈالا ہوا تھا اور ان کو بالکل کوئی سہولت جو ہے وہ بھی میسر نہیں یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایف ایے میں آفس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہمیشہ سے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جرائم کے جو ملزم ہیں ان کے بھی جو لوگ آتے ہیں اس طرح ملنے کے لیے تو وہ وہاں پہ ملتے ہیں لیکن شیخ شایب شیخ صاحب کو ہمارے ساتھ ملاقات کا بھی مواقع نہیں ملتے اور ان کو فسلٹی فسلٹیٹ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح عام لوگوں کو کیا جاتا ہے آج اگر دیکھیں تو بارہ بجے کا جج صاحب نے اسی لیے ٹائم دیا تھا کہ شایب شیخ صاحب کو کوچیر میں ہیں بول نیوز نیٹورک کے ان کو بارہ بجے پیج کیا جائے ابھی جو ان کا ٹائم ہے اس میں کافی ٹائم ابھی باقی ہے تم لگتا یہی ہے کہ لیم ایکسیوزز کریں گے اور شیخ صاحب کو ٹائم پہ شاید نہ لے کے جائے جائے ٹھیک ہے بارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے لیم ایکسیوزز کیے جاتے ہیں اور وقت پر نہیں پہنچایا اس کے علاوہ غیر انسانی سلوک وہ بھی روا رکھا گیا ہے کہ بیک ڈور سے چھپ چھپا کے موپے کپرہ ڈال کر لے جائے جاتا ہے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہ ظلم کیا جا رہا ہے یہ ظلم آخر کب تک چلے گا ایسا ظلم زدہ دے تک نہیں چل سکتا زاہد فارو بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ موجود تھے حقیل احمد آپ دونوں کا بہت شکریہ حکومت کے بول کی زبابندی کے لیے غیر قانونی ہتھکنڈے ہیں ناظرین جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں ایف آئی اے نے جھوٹے کیس میں کوچ شیمن شیپ شیخ کو گرفتار کیا ہے رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے حقائق کیا ہیں یہ آپ بھی جانئے حق اور سچ کے ساتھ دینے کی سزا حکومت نے جھوٹے اور بے بنیاد الزام میں بول کے کوچ شیرمن شیپ شیخ کو ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کر لیا اس کیس کے پیچھے اصل حقائق کی تفصیل کچھ یوں ہے عدالت نے اگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ دیا تو بات ختم ہو گئی جج قادر محمد نے جنہوں نے کیس میں بریت دی ان کی پرموشن ہونا تھی پرموشن بورڈ میں دو ججز اور ریجسٹرار شامل تھے جو کیس ختم ہو گیا تھا پرموشن بورڈ کے ایک رکن نے الزام لگایا کہ ان کے پاس سورس رپورٹ ہے کہ رشوت لی گئی سورس رپورٹ کیا تھی کس کی تھی کیا صحافی کی تھی یا کسی ادارے کی اس کا آج تک کسی کو کچھ علم نہیں اس کیس میں دس مارچ کو سندھائی کورڈ نے بریت کا فیصلہ بھی دے دیا جو کہ اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے میرے خیال میں اس کے اندر تو فوراں درخواست دینی چاہیے کہ یہ ہاں پہ بری ہو گئے ہیں تو یہ کیس چل بھی نہیں سکتا وہاں پر اسلام آباد اس الزام کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے گئی جج قادر میمن نے انکوائری کمیٹی کے سامنے خود پر آئید رشوت کے الزام کی تردید کی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ ان پر رشوت لینے کا الزام غلط ہے پرموشن بورڈ نے یہ الزام بھی آئید کیا تھا کہ جج صاحب کو رشوت ایک بریگیڈیر نے دی اس دعوے کے بعد رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں سامنے موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا پرموشن بورڈ کے ارکان اس کیس میں گواہی کے لیے پیش ہوں گے انکوائری کے بعد یہ کیس ایف آئیے کو بھیج دیا گیا پچھلے پانچ سال میں ایف آئیے نے نہ رشوت دینے والے سے پوچھا نہ ہی لینے والے سے پوچھا کوئی انکوائری نہیں ہوئی قاتل کو تو سزا نہیں مل رہی لیکن کیونکہ قتل کسی کے محبت میں کیا گیا تو اس دعوے پر اس کو پکڑ لیا جائے حقائق سے صاف ظاہر ہے کہ کیس بلکل بوگس اور جھوٹا ہے اور اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے اب دو فیصلے آ گئے ہیں اور وہی ایویڈنس ہے جس میں کہا گیا کہ جو ان پر الزامات لگائے کہتے ہیں وہ بلکل جھوٹ پر ممنی تھے جو ان کی شہادتیں آئی ہیں جو آئی ہو تھا اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے ہم لوگ غلط سمجھیں میں اپنے افسر بالا سے کہتا رہا کہ جب تک ہمیں بہار سے کوئی کمپلینڈ نہیں آ جاتی کہ کوئی فراود ہوا ہے یا اس طرح کی بات ہوئی آپ نہ کریں حکومت صرف بول کی زبابندی کے لیے غیر قانونی حتکنڈے استعمال کر رہی ہے جو پہلے بھی ناکام ہوئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے جھوٹے الزمات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بے بنیاد مقدمات غیر قانونی اغواج اس کے بعد گرفتاری ڈالی گئی اور قوم یہ سارے حقائق جانتے ہیں تب ہی قوم اس وقت دعاگوں ہیں شیف شیخ صاحب کے لیے سراپہ اتجاج ہیں شدید الفاظ میں سے رویہ کی مذہمت کر رہے ہیں اس وقت ہم پشاور کا رکھ کریں گے جہاں پر ہمارے نمائندے محمد نومان موجود ہیں اسی طرح اتجاج ہو رہا ہے ان سے جانتے ہیں بلکل بول نیوز کے کو چیئرمن شویب احمد شیخ کی گرفتاری کی پشاور کے شہری پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس گرفتاری پر جو صحافتی برادری ہے وہ بھی کافی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر خیبر یونین آف جنرللسٹ کی جانب سے اس گرفتاری کے خلاف اتجاج کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز بھی اتجاج کیا گیا جس میں یونین کے صدر اور دیگر عدیداروں کی لاوہ صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ اس طرح اقدامات میڈیا کو دبا نہیں سکتے بول جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے شویب شیخ کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور کوشش کی جاری ہے ان کی گرفتاری کے ذریعے کہ بول حق اور سچ کی بات کرنا محمد نومان ہم سچ بتاتے آئے ہیں سچ بتاتے رہیں گے محمد نومان محمد نومان محمد نومان